ایس کو ریجن بھر میں سیفٹی پر سمجھوتا نہیں موہم کا بقاعدہ آغاز اسلام آباد میں گھروں کے نزدیک سے گزرنے والی بسلی کی تاروں کی متبادل جگہ منتقلی پرانے ڈسٹریبیوشن باکس ٹیڑے اور کمزور بسلی کے کھمبوں کی تبدیلی کی جائے گی ماتلی کے قریب گاؤں سالح سومرو میں سومرو برادری کے دو گروپوں میں تسادم لاتھیوں کا آزادانہ استعمال تسادم میں دو خاتین سمیت نو زخمی زخمیوں کو ماتلی اسپتال منتقل کر دیا گیا لیاقتپور چور کو چوری مہنگی پڑ گئی جامعہ مدینہ مسجد ترنڈا پر کرتے ہوئے چور کو پکڑ لیا شہریوں نے چوکت بنائی اور پھر گدے پر سیر کروائی مقامی پولیس نے گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا چوک سرور شہید میں محکمہ سیول ڈیفنس مظفرگر کی چوک سرور شہید میں کاروائی محکمہ سیول ڈیفنس مظفرگر کی چوک سرور شہید میں پانچ ڈیزل ایجنسیوں اور چالان کیا گیا چالان حفاظتی انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے کیا گیا سمڈیال سیالکورٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر کسٹوم حکام کی کاروائی کسٹوم حکام نے پچاس لاکھ مالیت سونے کی سمگل نکام بنا دی موسی صدیق ڈسکا کا رہائشی اور سو پچاس گرام سونا اور ریاست مگل کرنا چاہتا تھا موزم گرفتار ٹی پی ایک سو تائیس تحصیل پی محل دوبارہ گھنٹی کے محل دوبارہ گھنٹی کے محل دوبارہ گھنٹی میں دوبارہ گھنٹی ہوئی تھی دوبارہ گھنٹی میں پاسی رہنے والی سونیا علی رضا شاہ کو الیکشن کمیشن کی جانت سے نوجیف کشن تھانہ شور کورٹ میں مختلف مقامات پر ڈکیتی کی تین بار داتے انسپیکٹر محمد صرف پولیس کا جاکو کا تاقب آپریشن میں تین جاکو میں صرف تار پولیس نے اسلحہ اور موٹسائیکل کبزے میں لے لیا اور لاہور کے مقابی کھوچل میں ایم پی ایل لاہور کی خوبصورت ٹراپی کی رہنمائی تقریب اس کی نمبر جس میں سال پتیس ٹیموں نے حسن بسم اللہ الرحمن ملیر میں سندھی نوجوان ارشد رنجھانی کے وے گناہ قتل اور قاتل کی ادم گرفتاری کے خلاف جھوک شریف میں نوجوان اتحاد کا صوفی حضور بخش حاجی خان جلالانی اپر عمر قادر جتوی لالا زلفکار محبوب حسین اسلم بنحور اور دیگر شہریوں نے مین بس ٹاپ سے پریس کلپ کے لیے نکالی اور پریس کلپ کے اور قاتل رہین شاکر اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ سندھی نوجوان سرعامد قتل ہو رہے ہیں پر سندھی نوجوان دوسرے ادارے ناکام ہیں تاہم جوابدار کو گرفتار نہ کیا گیا تو ان کا احتجاج جاری رہے گا سوہا کے سرگجھر میں الفلا فاؤنڈیشن کے زیرے تمام فری میڈیکل کیم کا انقاد کیا گیا جس میں تحصیل بھر سے آنے والے مریضوں کو چیک کیا اور ان میں فری ادارے دی گئی میڈیا سے بات کرتے ہیں افتحار کا کہنا تھا کہ یہ الفلا فاؤنڈیشن قدیر صاحب کی کوششوں کا نتیجہ ہے عوام کا محبت کا مو بولتا ثبوت ہے جو یہ کیمپ کا انقاد ہوا اس پر میڈیکل کیمپ لگنے سے پورے علاقے میں جیسے ہشی کی لہہ دھور پڑی ہو اور مریض کافے مطمئن اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ دور دراز پاسماندہ علاقوں میں اس طرح کے میڈیکل کیمپ لگانے سے غریب اور بے سہارا لوگوں کی داد رسی ہوئی تھے کیپٹن ریٹائیڈ سعید حماد عابد ڈسٹرک پولیس آفیسر کی وسیر علا پنجاب سردار عثمان بوزدار اور آئی جی پنجاب کی ہدایت پر دفتر ڈسٹرک پولیس میں کھلی کچہری کا انقاد کیا گیا ڈی پی او ساہد نے کھلی کچہری اور فردن فردن ہر درخواست دہندہ کو سنا اور ان کے مسائل کے حل کیلئے فوری اقماعت جاری کیا اس موقع پر ڈی پی او ساہد نے تمام ایس ایچ اوز اور ایس ڈی پی اوز کو ہدایات جاری کی ہیں کہ امام جامعہ مساجد میں کھلی کچہری لگائیں اور لوگوں سے کمیونٹنگ پولیسنگ کے موضوع پر بات کی جائے اور عوام کے مسائل کے کھلی کچہری کا مقصد فوری انصاف آپ کی دہلیز پر فراہم کرنا ہے جرائی پیشہ فوری طور پر ایکشن لیا جائے آئس کو ریجن بھر میں سیفٹی پر سمجھوتا نئی مہم کا آغاز ہو گیا آئس کو چیف کے نزدیک سے گزنوالی بجلی کی تاروں کو متبادل جگہ منتقلی پرانے ڈسٹریبیوشن باکس ٹیڑے اور کمزور بجلی کے کھمبوں کی تبدیلی کی جائے گی فیلڈ افسران باہر نکلے اور خطرناک جگہوں کی نشانتہ ہی کریں آئس کو سٹورز میں کھمبے تاریں اور دیکھر انسانی جان کے تحفظ کے لیے آخری حد تک جائیں گے آئس کو چیف نے کہا آپ کو اپڈیٹ کریں آئس کو ریجن بھر میں سیفٹی پر سمجھوتا نہیں مہم کا آغاز ہو گیا اسلام آباد میں گھروں کے نزدیک سے گزرنے والی بجلی کی تاروں کی متبادل جگہ منتقلی پرانے ڈسٹریبیوشن باکس ٹیرے اور کمزور بجلی کے کھمبوں کی تبدیلی بھی کی جائے گی اکوڑا میں حاجو مشتاق عابد نمبردار کی زیرنگرانی عابد پبلک ہیلیمنٹری سکول چونتیس ٹو آر میں ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں پوزیشن ہولڈر طلبہ اور طلبات میں انعباد تقسیم کیے گئے سلسلے کو آگے بڑھاتے بات کرتے ہیں ماتلی کی جہاں پر ماتلی کے قریب سومرو برادری کے دو گروپوں میں تصادم آپ کو بتائیں کہ لاتوں مکوں اور لاتھیوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا تصادم میں دو خاتین سمیت نو زخمی ہوگے زخمیوں کو ماتلی اسپتال منتقل کر دیا گیا دو سناک حالت میں ہیدر آباد ریفر کر دیا گیا آپ کو اپ ڈیٹ کریں اور آپ کو بتائیں کہ ماتلی کے قریب گاؤںین سالحہ سمرو میں سمرو برادری کے دو گروپوں میں تصادم لاتوں مکھوں اور لاتھیوں کا ازادانہ استعمال کیا گیا تصادم میں دو ہاتین سمیت نو افراد زخمی ہو گئے جبکہ زخمیوں کو ماتلی ہسپتال دیا مزید حبر ہمارے ساتھ رہے گا